حاؤزب الہم نشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوناللیکچرز بائی قاسم بن سجاد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ساتھ آپ کی خدوت میں ایک دفعہ پھر حاضر آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور لمحہ ہے فکریہ ہے ان تمام والدین کے لیے ان نوجوانوں کے لیے بچے بچیوں کے لیے جو ایک بہت بڑا سکینڈل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے آیا ہے جس میں ایک ظالم انسان اجاز شاہ نے کیا کیا لوگوں کی عزت کو برباد کر دیا خاندانوں کو برباد کر دیا اور یہ بتایا کہ انسان کتنا ظالم ہو سکتا ہے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں کیا کیا اس کے خلاف قانونی کاربائی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ اگر آپ کے بچے بچیاں کسی کالیج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ کا کام فیصے جمع کروانا نہیں ہے بلکہ آپ نے ان کے لیے یہ بھی احساس رکھنا ہے کہ کہیں وہ غلط کاموں میں انڈلج تو نہیں ہو رہے یہ واقعہ 21 اریک کو ڈان نے بھی ریپورٹ کیا ریٹوز نے بھی ریپورٹ کیا اور اس وقت پاکستان کی تمام سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اور ویڈیوز میں بھی یہ بات کلیر ہو رہی ہے کہ کس طرح اس شخص نے ظلم کیا اور یہاں پر جو گینگز ہیں وہ اس کو بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے چانسلر صاحب نے بھی میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ بیان دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ واقعہ کس وقت ہوا جب وہ ایک لڑکی کسی مجبور لڑکی کے ساتھ کہیں پر پھر رہا تھا تھانا بغداد الجدید جو بحولپور میں موجود ہے اس کی جورسڈکشن میں مخبری پر مخبری جو ہوئی اس پر انہوں نے اس کو روکا روکنے کی وجہ سے جہاں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور لیکن پکڑا گیا لیکن حالات جو ہیں وہ بہت ہی بڑے لمحے فکری ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی قانونی کاروائی اس کے خلاف کیا کیا ہو سکتی ہے تین سو اکتر اور اکتر اے اور تین سو اکتر بی اور تین سو چوراسی تازی رات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ تو بیسک دفعات ہیں جو اس کے خلاف لگ سکتے ہیں اب ان ویڈیو سے یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ کتنا اس نے ایکسٹورشن کیا ہے کتنا لوگوں کو وہاں پر مجبور کیا ہے ان بچے بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے قصور یا والدین کا ہے یا ٹیچرز کا ہے کیونکہ ان کو اوپر یہ پریشر ہوتا ہے آپ دوسری تیسری چوتھی کلاس سے لے کر بچے بچیوں پر یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے تم نے انجینئر بننا ہے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے جب وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں فیسی تو ان سے بیچاروں سے ہوتی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ ایک خواب دیکھا ہوتا ہے انہوں نے وہاں پر آ کر ان کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے ٹیچرز میں ہم بھی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں تو بہت بلیک میلنگ کے انداز سے ٹیچرز بھی نمبر لگاتے ہیں کتنے بڑے ظلم کی بات ہے اگر کوئی شخص ہے یہ بات دیکھ رہا ہے آپ کی بہن بیٹیاں نہیں ہیں کیا آپ نمبر صرف اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ کسی کی عزت کو آپ آمال کریں تو آپ کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے تو والدین اس کی پروپر مانیٹرنگ کریں بڑے ہی شریف اور خاندانی لوگ وہاں پر یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے لیکن اس جیسے ظالم درندے وہاں پر ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور بچے بچیاں مجبور ہو کر وہ نمبر حاصل کرنے کی ریس میں شامل ہو کر اپنی عزت کو پامال کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہ حالات بہت زیادہ سگین ہیں اور میری تمام پولیس افسران سے ڈی آئی جی آئی جی ساوان سے گزارش ہے کہ اس کو کیفرے قائدہ تک ضرور پہنچائیں صرف ہم لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اگر یہ باتیں کرتے رہے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ لوگ ان کے خلاف 371 اے بی کی ایف آئی آر کریں 384 کی ایف آئی آر کریں سات پانچ سو چھے کی ایف آئی آر کریں اور مزید انویسٹیگیشن کریں جتنی ایکسراشن کی ہے پتہ نہیں کتنے بچے بچیوں کو انہوں نے خودکشی پر مجبور کر دیا ہوگا کتنے بچے بچیاں پڑھائی چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے اور یہ گینگ جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پر میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ لوگوں کو خواب دکھا کر دوبائی میں بچیوں کو ٹریفیک لنگ کی جاتی ہے اور وہاں پر ان سے پروسٹیشن کرائی جاتی ہے تو ایسے کیسز بھی آ سکتے ہیں تو اس کے خلاف بھی تاظرات پاکستان میں دفعات ہیں پوری تھورو انویسٹیگیشن ان کیمرہ ہونی چاہیے اب یہ بات چھپی نہیں رہنی چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بارے میں اب اپ ڈیٹس کیا ہیں اپ ڈیٹس ضرور ہونا چاہیے تو آپ آخری بات جو میں کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ والدین برہ مہربانی اپنے بچوں کو پروپر کانسلنگ کریں ان کو بتائیں کہ ہماری کیا عزت ہے ہمارا کیا مقام ہے اپنی بیس سالہ وقالت میں میرا تجربہ جو آیا ہے وہ یہی ہے کہ بارہ سے لے کر بائیس تک جو ہے ایج بہت امیچور ہوتی ہے تو اس دوران تو بچے بچیاں الاؤپمنٹ بھی کر لیتے ہیں شادی کرنے کے لیے بھاگ بھی جاتے ہیں لیکن جب وہ بیس بائیس کے بعد تقریباً عموماً جو یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں وہ بائیس سال سے اوپر ہی ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جب وہ جاتے ہیں تو وہاں ان کو یکدم ایکسپوئیئر اور فرینکنیس اور فری اور کو ایجوکیشن یہ سب کچھ ملتا ہے اس ملنے کی وجہ سے ان کو تھوڑا ایکسپوئیئر نہیں ہو پاتا اور وہ مزید اپنا نبسان کر بیٹھتے ہیں کیریئر کانسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے کیریئر کانسلنگ آپ بھی کریں اور ٹیچرز بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اس جیسے لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں ایک ملتے میں اس میں ابو بکر بھی پکڑا گیا ہے اور ایک اور عورت اور ایک مرد کو بھی پکڑا گیا ہے اس سے آئیس برامد ہوئی ہے آئیس برامد ہونے کے علاوہ تقریباً پانچ کلو جس بھی برامد ہوئی ہے اس کے علاوہ بہت سارے معاملات اس کے علاوہ جو دفعات ہیں نائن سی نارکوٹک سیکٹ کے تحت بھی ان کے اوپر لگ سکتا ہے نائن بھی بھی لگ سکتا ہے تو یہ تمام جتنے معاملات چل رہے ہیں ان کو ضرور پولیس نے مانیٹر کرنا ہے اور کرنا چاہیے تینک یو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ